بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامیکلہ فرائے کے ساتھ میں افتحار کا آدمی جو بات چین کو سمجھ آگئی ہے وہ عام پاکستانیوں کو اب تک سمجھ نہیں آرہی کہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے چین سمجھ گیا کہ پاکستان کی موشد کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے اور یہ کھیل کوئی اور نہیں کھیل رہا بلکہ عالمی طاقتیں کھیل رہی ہیں اور اس سارے کھیل کے پیچھے امریکہ ہے تو چین نے پہلی بار کھل کر یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان کی مدد کی جائے اور پاکستان کے ساتھ یعنی یہ جو کھیل ہے بند کیا جائے پاکستان میں آئینی بہران بھی جا رہی ہے سیاسی بہران بھی جا رہی ہے اور اب معاشی بہران اور زیادہ گہرہ ہوتا جا رہا ہے جس کے آج ہم نے بہت زیادہ ایفیکٹس دیکھے کل سپرینکورٹ کا فیصلہ آیا اس کے بعد پاکستان کی سیاست پر غیر یقینی کے سائے اتنے بڑے اتنے گہرے ہوئے کہ ڈالر جو ہے وہ اس نے روپے کو بری طرح پچھاڑ دیا اور اس وقت ڈالر جو ہے وہ روپے کو رونتا ہوا تین سو کے فگر کی طرف بڑھا ہے اور ایک روز میں ڈالر کے اندر اٹھارہ روپے کا اضافہ ہوا ہے اس کے لئے پاکستان میں شرح سود بڑھا دی گئی ہے اور شرح سود میں ایک دم تین پرسنٹ اضافہ کیا پاکستان میں شرح سود جو اس سے پہلے سترہ فیصد تھی اب بیس فیصد کر دی گئی ہے اور یہ سب کچھ آئی ایم ایف کی خواہشوں پر ہو رہا ہے تو اس پر بات کریں گے کیا آئی ایم ایف یہ سب کچھ دانستہ طور پر کر رہا ہے اور اس معاملے کے پیچھے ایک بار پھر امریکہ یا امریکی طاقتوں کا ہاتھ نظر آ رہا ہے اس کے لئے سابق جنرل امجر شب بری ہو گئے اور ان کی جو جیل میں ایک تصویر تھی وہ کام آگئی ہے اس تصویر نے بہت کام کر دکھایا اور نہ صرف حدالت نے ان کی زمانت مردود کی بلکہ ان کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ صرف سے خارج کر دیا تو کہنے والے کہتے ہیں کہ امجر شب صاحب کو جنہوں نے آہ گرفتار کر رہا تھا انہوں نے رہا کروا دیا ہے اور کسی کی طاقت نہیں تھی کہ ایک ریٹائیٹ جنرل کو آہ پولیس گرفتار کرتی اور کسی کی طاقت نہیں تھی کہ ان کو رہا کرا سکتی تو ان کو کیا فوج کے انٹرنل پیشنر کی ویسے آہ رہا کریا گیا یا پھر ان کی جو تصویر آہ سوشل میڈیا پر وائل ہوئی اس میں آہ انسانی حقوق کے تناظر میں ان کو رہا کیا گیا ہے ان کے جو قریبی ذراعے وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی رہائی میں سیویلین وکیل آہ نے اہم کردار رکھ کیا اور انہوں نے بڑا اچھا مقدمہ لڑا تو اس ملک کی عدالتوں میں اچھا مقدمہ لڑنے والے یا اچھا فکیل کی ویسے فیصلے نہیں ہوتے فیصلے جس وجہ سے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے کھل کر سامنے آ چکا ہے کہ فیصلے آہ کس طریقے سے ہوتے ہیں اور کن طاقتوں اور قوتوں کے ایما پر ہوتے ہیں اطلاع دی ہے کہ دو ججوں کی جو آڈیو ہے وہ بھی منظر عام پر آنے والی ہے اور بڑی خوفناک آڈیو ہے اس کی کچھ حصے آہ میڈیا میں آہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اس آڈیو کے اندر ایک سابق چیف جسٹس موجودہ سیٹنگ ججوں کو یہ ہدایت دیتے ہوئے پائے گئے ہے کہ کس طرح عمرانہ صاحب کو عدالتوں سے ریسکیو کرانا ہے اور ان کے دشمنوں کو گریل کرنا ہے یعنی دشمنوں پٹا پانا ہے اور ان پھڑنا کامو کرنا ہے اور سابق چیف جسٹس آہ ساکر مسار صاحب کے بارے میں یہ اطلاع تھی کہ وہ یعنی خفیہ طور پر متحرک ہے اور وہ ابھی بھی اپنا جوڈشری کے اندر انفلنس استعمال کر رہے ہیں اور بہت سارے مقدمات اور بہت سارے کیسز میں وہ اپنی منورنگ کر رہے ہیں اور اپنے بینچوں کا حصہ رہنے والے یعنی جب وہ چیف جسٹس تھے تو بہت سے جج ان کے بینچوں کا حصہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے قریبی روابط ہیں تو ان کو وہ ہدایات بھی دیتے ہوئے پائے گئے کہ کس طرح انہوں نے یہ کنڈکٹ کرنا ہے تو اس قسم کی کچھ آڈیو جو ہے وہ لیک ہو سکتی ہیں اور یہ بھی کہا جارہا کہ ان آڈیو میں جو بعض سیٹنگ ججز ہیں ان کی موجودہ چیف جسٹس کے حوالے سے کوئی نازیبہ گفتگو بھی شامل ہے تو چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ ان کو سنا ہے سنا دی گئی ہے لیکن ابھی اس آڈیو کے بارے میں یعنی یہ وہ ثبوت ہے جس کے بارے میں حکومت بڑے وسوق سے آہ کہہ رہی ہے کہ یہ آہ بہت بڑا دھماکہ کر دے گی اور یہ سامنے آ جائے گی کہ کس طرح یہ جو ایک ہیڈن نیکسز ہے آہ اس کے دریعے آہ عدلیہ کو منپولیٹ کیا جا رہا ہے ایک اور عام خبر وزیراعظم کی آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب سے ملاقات ہے اور یہ ایک ہفتے کے دوران کی دوسری ملاقات ہے اور یہ ملاقات ون ٹو ون ہوئی ہے اور یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد اور موجودہ معاشی بہران کے بعد اس تنازے کے بعد یہ ملاقات کو بڑی اہمیت دی جاری ہے اور بعد رہے کہتے ہیں کہ اس ملاقات میں آہ بہت سی اہم چیزیں زیرے غور لائی گئی ہیں اور آہ کچھ عام فیصلے بھی کر لیے گئے ہیں اور ان فیصلوں میں آہ شاید حکومت نے کونسنٹ حاصل کی ہے آہ فوج کی کہ وہ جو فیصلے کرنے جا رہے ہیں آہ ان میں پاک فوج جو ہے ان کی سپورٹ انہیں حاصل رہے یعنی فوج کو سیم پیج پر لے لیا گیا ہے آہ اگلے کچھ دنوں میں کچھ اہم سخت فیصلے ہو سکتے ہیں ان فیصلوں کے حوالے سے آہمی چیف کو اعتماد میں لیا گیا ہے آہ اور آہمی چیف نے بھی بعض اہم فیصلوں کے حوالے سے پرائیم ایسٹر کو اعتماد میں لیا ہے تو فوج اور آہ 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 آرمی کا ایک پیج پر ہونا ان حالات میں آہ اس کا جیسچر دینا اس کا تاثر دینا بڑا ضروری ہے کیونکہ کہنے والے کہتے ہیں کہ جناب آہ آہ قہانی مک گئی ہے اور عمران خان صاحب نے کچھ سازباز کر لی ہے اور وہ سازباز انہوں نے عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کی ہے اور وہ گٹے گونڈے پکڑنے ہیں امریکہ میں بھی ان کی لابنگ جاری ہے اور وہ جن کو کہتے تھے کہ انہوں نے ان کے خلاف سازج کی ہے وہ بھی ان سے مل رہے ہیں اور جن کے اوپر سازج کا الزام لگایا گیا تھا یعنی سازج کا الزام لگانے والے اور سازج کا الزام جن پر لگایا گیا تھا دونوں جو ہے وہ جفی tracks ڈال ڈال کے مل رہے ہیں تو یہ دو ملاقاتیں اس سے پہلے ہوئیں ایک علیمہ ہاں کی امریکی کانگرسمین سے ملاقات ہوئی جو امریکی ایوان نمائندگان کے سپیکر تھے مکھور تھی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اس سے پہلے فاز چودری امریکی سفیر سے ملاقات کر چکے ہیں اور آج عمران خان صاحب نے کیلیفورنیا کے امریکی بفا سے ملاقات کی تو پی ڈی ایم کھل کر امریکنوں کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کو ہائلیٹ کر رہی ہے اور بھی آپٹکس بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ امریکیوں کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے اچھے ہیں اور امریکہ جو ہے ان سے نراض نہیں ہے اور جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے حکومت کو سپورٹ نہیں کر رہی کیونکہ حکومت کو اگر عالمی اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہوتی تو پھر آئی ایم ایف اتنی نقرے نہ دکھاتا آئی ایم ایف کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ امریکہ کے اشارے پر چلتا ہے اور جس طرح آئی ایم ایف اس وقت پاکستان کو وہ کہتے ہیں نا گریل کر رہے اور وہ جو حاون دستہ ہوتا ہے کونڈی ڈنڈا اس کے ساتھ جو کوٹ رہے اس سے لگتا ہے یوں کہ پاکستان کے ساتھ کو پرانا بدلہ اتارا جا رہا ہے اور پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہاتھ پیر بندے ہوئے ہیں کہ جب تک آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ ڈیل میں نہیں آتا اور معاہدہ نہیں ہوتا جس کے بارے میں آج کہا ہے ساگڈار صاحب نے کہ ایک ہفتے تک معاہدہ ہو جائے گا لیکن یہ ساگڈار صاحب جب سے آئے ہیں وہ تسلیہ دلا سے تو دے رہے ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نظر نہیں آتا شاید ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ گیم جو ہے وہ کس حد تک بگڑ چکی ہے تو اب آئی ایم ایف جب تک پاکستان کے ساتھ معاہدہ نہیں کرتا سپورٹ کیا جائے اور آئی ایم ایف اس وقت تک پاکستان کو پاکستان کے ساتھ معاہدہ نہیں کرے گا جب تک امریکہ بہادر آہ جو اب ان کے ساتھ نہیں کھڑا گا تو یہ بنیادی طور پر وہ اپنی آہ جو ہوا باندھنے کوشش کر رہے ہیں وہ اپنے اردگرد کے لوگوں کو اور اپنی جو آہ ووٹر سپورٹر ہیں ان کو پرسیپشن دینے کوشش کر رہے ہیں کہ سطح خیران ہیں جبکہ سطح خیران نہیں ہیں عمران خان صاحب کی گرفتاری نہلی اور بہت سے چیزیں جو ہیں نا وہ آن دی وے ہیں اور مارچ ان کے لئے بہت ہی خطرناک ہے اور جب سے الیکشن کا محول شروع ہوا ہے خان صاحب نے ایک نیا کام شروع کیا اور وہ یہ ہے کہ جو اب ان کے مجھے کوئی بیانیاں نہیں رہ گیا اور وہ کوشش کر رہے ہیں کوئی نیا بیانیاں بنانے کا الیکشن میں جائیں گے تو کس موں کے ساتھ جائیں گے کس بیانیاں کے ساتھ جائیں گے امریکہ نے سادش کی یہ بیانیاں پرانا ہو گیا جنرل باجوہ غدار یا میر جعفر وہ سب نعرے پرانے ہو گئے ان سے وہ یوٹرن لے چکے ہیں تو اب ان کے پاس کوئی نیا نعرہ نہیں ہے جیل برو تحریک ان کا حالیہ ناکام ترین پروجیکٹ ہے تو اب وہ نیا نعرہ بنانے کے لئے انہوں نے جو اپنے جو ان کا سوشل میڈیا کا جو ٹولز ہیں جو آپریٹرز ہیں ان کو انہوں نے جو سگنل دے دیا کہ وہ اب ایک بار پھر فوج کے خلاف جو ہے وہ شروع ہو جائیں تو لندن میں بیٹھا ہوا ایک پاکستانی بگوڑا جو کہ افواس آزی اور زہر افشانی کرنے میں اپنا کوئی سانی نہیں رکھتا اور فالس پروپاگنڈا کرنا اس کا کام ہے وہ ایک سربس پیرس وڈیٹی کا حضر ہے عادل راجہ انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے اور وہ دعویٰ یقینی طور پر پاکستانی جو عوام ہیں جو کہ مراد خان کے ساتھ ہے ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کے ووٹر سپورٹر ہیں ان کے لیے وہ ظاہر ہے ایک بڑی خبر ہے اور وہ خبر یہ دیتے ہیں کہ جناب جو موجودہ آرمی چیف ہے انہوں نے بھی عمران خان کو جو ہے مارنے کا کوئی خدا ناستہ پلان ہے اس کی انہوں نے پروول دی ہوئی ہے اور وہ بھی اس کے پیچھے ہے تو یہ ظاہر کرنا کہ جو موجودہ آرمی چیف ہے وہ بھی مراد خان کو منظر آم سے اٹھانا چاہتے ہیں انہیں مارنا چاہتے ہیں یہی پروپوگنڈا آہ وہ بائی بائی صاحب کے حوالے سے بھی کرتا رہا ہے اور آہ فوج کے خلاف ایک کمپین چلاتا رہا ہے تو اب بھی آہ نیا کام شروع ہوئے اور وہ ہے کہ پہلی بار تحریک انصاف آہ جو فوج کے خلاف آہ شروع ہو گئی ہے آہ ان کو چونکہ یہ حوصلہ مل گیا ہے کہ اب چونکہ فوج سیاست کے اندر ہے نہیں تو کسی معاملے میں فوج نہ تصدیق کرے گی نہ تردید کرے گی وہ سائیڈ لین ہو کر بیٹھے رہیں گے جب کوئی فوج بیچ میں بات کرے گی جی کہ اپنی سیاسی معاملات کو آپ خود حل کریں تو پھر یہ کہیں گے جی یہ تو سیاسی نعرے بازی ہے اس کے اندر فوج کیوں آ رہی ہے تو عدلیہ کے حالہ شیری کے اوپر اب فوج کے اوپر چڑھائی کی جا رہی ہے تو یہ ہوا ہے آہ جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب اور ان کے جو فیصلے ہیں الیکشن کروانے کے حالے سے اس نے اس جلتی کے اوپر تیل ڈال دیا یعنی وہ جو آگ ہے آہ جو جلائی جا رہی ہے جس میں سب بیٹھ کے ہاتھ سیکیں گے اور وہ آگ کسی وقت اس ملک کو بھی لپیٹ سکتی ہے وہ آگ یہی کہ آپ فوج کے حوالے سے منفی پروپوگنڈا کریں تو یہ یہ فتنہ ہے وہ مسلمی نون کہتی ہے نا عمران خان صاحب فتنہ ہے اور وہ فساد پھلاتے ہیں تو ان کے ساتھی بھی یہی کام کریں اور وہ اکیلے نہیں ہے اور اسی سے سوال پیدا ہوتا ہے پھر جنرل ابجو شعب جن کے بارے میں ایف آئی نے کھل کے بتایا کہ یہ آدل راجہ کے آپریٹر کے طور پر کام کرتے رہے ہیں اور ان کے بڑے تعلقات تھے اور یہ دونوں ملک کے خلاف جو منفی پروپوگنڈا اداروں کے خلاف منفی پروپوگنڈا پھلاتے رہے ہیں اس کے باوجود جنرل ابجو شعب صاحب کی رہائی ہو جاتی ہے ایک اچھی بات ہے ان کی رہائی اگر وہ صرف اظہار رائے کی وجہ سے پکڑے گئے تھے تو ان کی رہائی اچھی بات ہے لیکن یہ خود ایف آئی نے یہ ڈسکلوز کیا تھا کہ ان کے خلاف بہت ساری چیزوں نے مل گئی ہیں جو میں نے پچھلے وی لاغ میں بتائی بھی آپ کو کہ ان کے فون کا فرانزک کیا گیا تو بہت ساری انفرمیشن آئی ہے تو اتنی انفرمیشن ہونے کے باوجود جب ادالتہ انہیں چھوڑ دیتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کسی بھی ایسے شخص کو جو یہ کہ آپ کسی آہ بڑی سازش کا حصہ ہے اور چاہتے ہیں کہ یہ اس سے ملک کو کوئی نقصان پہنچے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو عادل ناجہ وہ یوٹیوب پر پروگرام کرتا ہے اور سستی شہرت کے لیے ایسی سٹوریاں پھلاتا رہتا ہے اور وہ انفرمیشن دیتا ہے تو میرا نکتہ نظر سے کچھ الگ ہے وہ صرف آہ ڈالر کو لیے آہ جو لوگ پروگرام کرتے ہیں وہ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں آہ جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ 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 کرتے بھی ہے لیکن جن کو آہ اس سے کہی زیادہ جن کے بڑے گولز ہوں جن کے جو کسی ایجنسی کے آہ آلہ کار ہوں اور ان کو دائیں بائیں اس سے کہی زیادہ جتنی کمائی وہ یوٹیوب پر بیٹھ کر سکتے ہیں اس سے کہی زیادہ کمائی کرتے ہوں تو ان کو پھر یہ اس کے ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ آہ مہاز اس لیے سٹوریاں کریں کہ جی ان کو ویورشپ چاہیے یا وہ چاہیے تو خاص اب کے فالورز کو آپ خاص اب کے لیے سے آہ کوئی بھی فالز پروپوگنڈا اگر بتائیں گے تو آپ کو فالو کر لیں گے تو یہی عادل راجہ کا حال ہے وہ اس وقت قومی یوت کا بیسٹ انفارمر بنا ہوا ہے اور اب اس نے جو جنرل آسم کے حوالے سے جو خبر پھیلائی ہے کہ وہ بھی اس کے پیچھے ہیں اور وہ بھی خدا ناستہ عمران خان کو پیچھے ہیں یا ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ نکلے گا کہ وہ جو شتر بے مہار یوتھی ہے وہ سوشل میڈیا پر آ کر وہ گالم گروش پہ لگا ہوا ہے اور گالم گروش برگینڈ اس وقت کام شروع کیا ہوا ہے تو ایک طرف یہ ٹرینڈ چلنا ہے جلال آسم منیر صاحب کے حوالے سے آرمی شرک کے حوالے سے اور دوسری طرف آر آدل راجہ گدار کے حوالے سے ٹرینڈ چلنا ہے تو دونوں طرف جو ہے وہ ملہب یہ پر ایک اور لڑائی شروع ہو گئی ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب فوج کے ساتھ یہ ہیڈ آن ہونے جا رہے ہیں اور منفی پروپاگنڈا کر کے عوام کے ذہنوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور نہ صرف ان کے خلاف پروپاگنڈا کیا جائے آرمی شرک کے خلاف بلکہ ڈی ڈی آئی سے کے خلاف بھی منفی پروپاگنڈا جا رہی ہے وہ تو کچھ عرصے سے آہ کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو ہٹ کیا جائے اور ان کو آہ ان کو پریشن رائز کیا جائے فوج کے اوپر کینسائز کر کے فوج کو آہ یعنی اب چونکہ مران خان صاحب کو پتا ہے کہ الیکشن کرانے ہوئے دو ہی طاقتیں یہ کام کر سکتی تھی یا عدلیہ کر سکتی ہے یا فوج کر سکتی ہے تو عدلیہ نے ان کے لیے راہ ہموار کر دیا ہے اب اسٹیبلشمنٹ ہی وہ طاقت رہ گیا جو کہ فورس فولی حکومت کو مجبور کر سکتی ہے کہ وہ سپرین کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل کرائے تو فوج کو کسی طریقے سے آہ وہ پریشر میں لانے کے لیے اب فوج کے اوپر حردہ سرائی زہر افشانی اور وہ اٹیک شروع ہو گئے اور کتر در آس تینے چڑھا کر فوج کو جو وہ برا بلا کہا جا رہا ہے تو یہ عدل راجہ جو ہے یہ تحریک انصاف کے پروپگنڈے سل کا چیف ہے اور یہ انہیں آکسیجن فرائم کر رہے اور لندن میں بیٹھ کے یعنی وہ کہہ رہا ہے سورسز کلیم دیٹھ سی او ایس جنرل آسم منیر has approved another assassination plan for عمران خان. he might change ڈی جی آئی for optics but ڈی جی سی and his team will continue آسم منیر is under intense pressure to fulfill the promises he made for his illegal appointment as the army chief. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جنرل آسم منیر صاحب کی جو appointment ہوئی ہے وہ غیر قانونی طور پر ہوئی ہے illegal ہوئی ہے حالانکہ میریٹ میں he was a senior most general اور انہی کا بنتا تھا تو یہ پہلی بار اس ملک کے اندر according to میریٹ کسی آرمی چیف کی تکرہ ہوئی تو وہ حافظ آسم منیر صاحب کی ہوئی ہے تو اس کی تکرہ نہیں کوئی اگر وہ illegal کہہ رہا تو یہی سے اس کی جو ہے بدلیتی اور malefied intention جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ جنرل آرمی چیف نے عمران خان کی قتل کا ایک اور پلان جو ہے اس کی approval دی ہے تو یہ انتہائی لغم بہہودہ اور منفی propaganda ہے جس کی یعنی جس کے اوپر عام آدمی تو کار نہیں دھرے گا لیکن وہ جو عمران خان صاحب کے آہ لوگ ہیں وہ جو پہلے ہی عمران خان صاحب بھی آہ یہ یہ narrative بیچ رہے ہیں کہ جو انہیں مار دیا جائے گا ان کی جان کو خطرہ ہے تو وہ اس اسی قسم کے لوگوں کی information کے اوپر بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خطرے میں ظاہر کرتے ہیں تو عمران خان صاحب نے پہلے آرمی کو بہت بدنام کیا اور اب بھی وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ آہ ان دس مہینوں کی جو مشکت ہے بارہ مہینوں کی آہ اس کو election کے اندر وہ اگر آہ استعمال کریں گے فوج کے خلاف منفی propaganda کر کے فوج کو بدنام کر کے تو ان کو جو ہے وہ آہ ان کو وہ بہت زیادہ سپورٹ ملے گی ہاں سب کا خیال یہ کہ چونکہ جب اقتدار سے نکالے گئے تھے تو اس کا الزام انہوں نے آہ امریکہ پہ اور فوج پہ لگایا تھا اور اس کی وجہ سے عوام نے انہیں بڑا رسپوس دیا اور عوام نے اس بات کا برا بنایا کہ عمران خان کو اقتدار کی مدد مکمل کرنے سے پہلے کیوں نکالا گیا اور عمران خان صاحب نے یہ نیریٹیو بیچا کہ فوج جنہیں غدار کہتی تھی ہے جن کے بارے میں ہمیں بتاتی تھی وہ کرپٹ ہے ان کو اقتدار میں لے کر آئی ہے تو اس سب کچھ کیا ہے درہا فوج کا ہے تو اس کی وجہ سے پچھلے دس مہینوں میں انہوں نے مقبولیت کی وہ سیڑیاں تیہ کی ہے جو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو اس نیریٹیو کو عمران خان صاحب اب الیکشن میں دوبارہ استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کے جو بہت ساری چیزیں ہیں نا وہ کھل کے سامنے آ چکی ہیں تو عادر لاجہ جیسے جو ایجنٹ ہیں وہ زیادہ دیر پرپتے نہیں ہیں وہ جنرلی ڈسکلوز ہو جاتے ہیں تو ایک ایسا شخص جو کہ پاکستان میں بہت سے میڈیا کے لوگوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہے اور جنرل سامنے آ چکی ہیں چیزیں سامنے اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جنرل فیض امید بھی اس پورے نیٹورک کو آپریٹ کرتے رہے وہ بھی اس کے پیچھے ہیں تو یہ سارا نیکسی جو اپنی جگہ موجود ہے اور اس حوالے سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی امپورٹن جو آہ چیزیں ہو رہی ہیں اور اس اگلے اگلے آٹھ سے دس دنوں میں آہ اس کے اوپر بہت بڑی ڈیویلیمنٹ آپ کو نظر آئے گی آہ کہ اس کو جو ہے آہ ٹولٹ آہ نہیں کیا جائے گا آہ اور شاید یہی عبرالخان صاحب چاہتے ہیں کہ اس کے اندر فوج رییکٹ کرے اور پھر ان کے ساتھ وہ ہیڈ آن ہو تو اگر فوج اس کے پر خود رییکٹ کرے گی تو ظاہر ہے آہ وہ عبرالخان صاحب کا مقصد پورا کرے گی تو اس کی بجائے حکومت جو ہے وہ آہ اس کو مضبوط کیا جائے گا اور حکومت جو ہے وہ اپنے پاہ پر کھڑی ہو کر اس معاملے کو نمٹائے گی لیکن حکومت کے سامنے اس وقت آئی ایم ایف کا معاملہ ہے اور آہ اصل جو آہ فسی ہوئی ہے جو حکومت کو چیز کمزور کر رہی ہے وہ آئی ایم ایف کا آہ ان کے ساتھ جو معاہدہ ہونا ہے اس کے اپروول نہ ہونا ہے اگر وہ اپروول ہو جاتی ہے تو پھر کہانی بالکل ہی مختلف ہو جائے گی اور اگر وہ امریکہ ہی سازش کے پیچھے ہے اور جس طرح چین کہہ رہا ہے کہ جی یہ آہ ایک ملک جو ہے وہ اس کے پیچھے بہت زیادہ گڑبر کر رہا ہے آہ اس کا سیارہ امریکہ کی طرف بھی ہے اگر آئی ایف امریکہ وہ پوزشن لے لیتے ہیں جس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ آہ لے رہے ہیں تو پھر حکومت کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی تو اب تک کے لیے اتنی آپ سے ملاقات ہو گئے لیے لوگ میں اپنا گردنوا کے لوگوں کو بہت خیال لگے